موسیقی موسیقی اس سے پہلے کہ آسف خان صاحب کو پوملی دعوار دی جائے کہ وہ آخر روسترم سنبھالیں پہلا چپٹر ہے اس کتاب کا جس کا انوان ہے میں نے بھٹو کو دیکھا اور اس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جو یہاں پہ پڑھنا چاہتی ہوں میں نے اس دن پہلی مرتبہ ذلفقار علی بھٹو کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے مجھے غریب عوام کے لیے جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا انہی کی زبان سے میں نے سنا کہ وہ سوشلسٹ ہیں اب میرے اندر بھٹو بولنے لگا اور میرے ہم جماعت جو زیادہ تر سرگودہ کے زمیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے بریک کے وقت میرے ساتھ وہ کچھ کرتے جو کسی خاندانی کشم کشمے بالا دست لوگ کرتے ہیں پھر میں نے بھٹو کو دیکھا اور دیکھتا چلا گیا آگے بڑھتا چلا گیا اور شعوری بلوغت کے سفر میں جون جون میں بڑھا ہوا بھٹو بھی مزید بڑھتا چلا گیا مزید کیا ہوا یہ بیان کریں گے عاصف خان صاحب شکریہ میرا سحیل گوندی صاحب سے تین نسلوں سے تعلق ہے سرگودہ شہر میں ہمارے ابائی گھر بھی بلکل ساتھ ساتھ تھے اور ہمارا شہر جو ہے وہ زیادہ تر ہندووں اور سکھوں پر مجتمل تھا لوکلز کی عبادی بہت تھوڑی تھی بہت کم تھی لیکن اس کے باوجود بھی نمبرداری ان کے پاس ہوا کرتی تھی چیئرمن چونکہ ہندویاں سکھ ہوتے تھے تو وائس چیئرمن ہمارا خاندان کا ہوا کرتا تھا اور بھی بہت سی ہماری قدر مشترک ہیں فخر صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اشتیاق صاحب سے پوچھا کہ پنجاب میں بہت خون خرابہ ہوا تقسیم کے وقت لوگ بہت مارے گئے لیکن ہمارے شہر میں بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے کہ انیس سو پیسٹھ تک ہمارے گھروں میں زیادہ تر میمان جو ہیں ہندوستان سے آتے تھے ہندوستان پنجاب سے آتے تھے تو انہوں نے کہا ممکن ہے خون خرابہ تو ہر جگہ ہوا ہے لیکن چونکہ آپ کے ذلے سے تعلق تھا خضر حیات توانے کا اس کا ایک اثر تھا اس کی وجہ سے شہر آپ کے ذلہ میں اتنے حالات خراب نہ ہو یہ کافی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خضر حیات توانے کی بھی ہم نے پھر اس کو ریئرمنٹ کرنا ہے پڑنا ہے ایک تنقیدی نکتہ نظر سے پڑا ہے لیکن اگر آپ دوبارہ اس کو پڑھیں تو اس میں بہت سے خوبیاں بھی تھی خوشمند سنگھ بھی لاہور سے حجرت کر کے گئے تھے آلکوٹ کا آبائی گاؤں جو ہے وہ سرگودہ میں تھا وہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا پھر گلندی صاحب اور میری بہت سے قدریں اور بھی مشترک ہیں عمر میں شاید میں دو چار سالوں سے بڑا ہوں لیکن ہم دونوں نے بائیں بازو کی سیاست کی ترقی پسند سیاست کی لیفٹ کی پولٹکس کی ایک ساتھ ہی آگے پیچھے ہی سیاست میں آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ممتاز کالو جن کا انہوں نے بہت ذکر کیا بڑے عظیم آدمی تھے فخر زمان صاحب کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا بطور جنرل سیکرٹری پنجاب پہ وہی مجھے اور بھی اور ایک اور قدر آپ کو میں مشترک بتا دوں کہ آج بھی ہمارے شہر میں ان کا جو سب سے بڑا دوست ہے پکا دوست ہے وہ ہندو ہے اور میرا بھی اس شہر میں جو سب سے عزیز دوست تھا وہ ہندو ہے وفات پا گیا ہے تو جب ہم پیپلز پارٹی میں میں نے ان کی اب کتاب پڑھی جس کا ذکر کیا انہوں نے راو رشید صاحب کا ذکر کیا حریف رامی صاحب کا ذکر کیا مراج خالد صاحب کا ذکر کیا رامی صاحب کا یہ بھی ذکر کیا کہ وہ قرائے کے مکان میں رہتے تھے ایک دفعہ ان کو حکم ہوا کہ آپ خالی کریں تو بہت پریشان تھے تو میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو جو میری ابھی جماعت ہے میں سنٹرل پنجاب کا نائب صدروں پیپلز پارٹی کا وہ گراف جو پنجاب میں گرا وہ اب نہیں گرا یہ اس وقت سے گرنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ستر کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے لوگ درمیانے طبقے کے لوگ تھے وکیل تھے چھوٹے تاجر تھے چھوٹے کسان تھے پلٹیکل ایکٹویس تھے اور اس میں بہت سی جو پہلی کابینہ آپ دیکھیں گے نا تو وہ سارے لوہ میڈل کلاس کے لوگ تھے لیکن جو ہی اٹھاسی میں یا بعد میں جب اور لوگ انڈکٹ ہوئے اور ہم نے وہ اپنا جو ڈسکورس تھا لیفٹ کا ڈسکورس تھا اس کو جب ہم نے ختم کیا یا اسے ریٹریٹ کیا تو پنجاب میں سندھ میں تو اور فیکٹر تھا سندھ میں تو ہمارے ساتھ بٹو صاحب کے وقت ہی بڑے لوگ آگئے تھے حالہ کے پیر تھے مخدوم تھے اور بہت سے لوگ تھے جو بڑے بڑے جگیردار تھے لیکن پنجاب میں جہاں پارٹی وجود میں آئی تھی جہاں پارٹی قائم ہوئی تھی اس میں تمام درمینے طبقے کے لوگ تھے اور وہ لیفٹ کی پولیٹکس کے حوالے سے آئے سے کوئی نیب سے نراز ہو کر آیا تھا کوئی ٹریڈی نے پولیٹکس کرتا تھا اس کا ماضی جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے لیفٹ سے منسلک تھا اور انہوں نے جو یہاں پولیٹکس بھی کی وہ مزدوروں کی کی کسانوں کی کی خواتین کی کی طلبہ کی کی عیوب خان کی تاریخ میں بھی حصہ لیا تو وہ جو شیڈ کم ہوا آپ اگر دیکھیں تو یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان اٹھاسی میں ہی ہم پنجاب میں تھوڑا تھوڑا ہمیں سپیس ہم لوس کرنا شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر تسلسل سے ہم لوس کرتے رہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہ اپنا جو دارہ تھا جو بنیادی فلسفہ تھا اس سے ایستا ایستا بی بی کی زندگی میں ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے یہ بھی ایک ہماری اور ان کی قدر مشترک ہے یہ بھی شیخ رشید کے گروپ میں تھے اور میں بھی شیخ رشید کے گروپ میں تھا بی بی کے آنے سے پہلے یہاں جھنڈے بھی جلے امریکہ کے میں نے شیخ رشید صاحب کو سرغدا بھی بلایا تو ان کو مجھے نوٹس مل گیا سسپینشن کا یہ بھی زیر عطاب رہے اور پھر پیپلز پارٹی سے کچھ عرصہ یہ بھی نراز ہو کے چلے گئے اور میں بھی آٹھ دس سال نراز ہو کر پھر واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گیا لیکن انہوں نے جو کام لیا اپنے ذمہ وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ کانسٹرکٹیو اس سے بھی زیادہ پوزیٹیو اور اس سے بھی زیادہ بہتر تھا یہ تعلیم کا تعلیم و تربیت کا اور چھاپنے کا اور لوگوں کو آگائی دینے کا تو میں اس ماہ میں میں نے تین چار بڑی اچھی کتابیں پڑی ہیں اس میں اس کتاب کا بھی شمار ہوتا ہے جالب بھیتی بھی پڑی لیکن چھپی تو پہلے تھی لیکن اب تفصیل سے اب پڑی اور ابھی حالی میں کلدیپ نیر کی کتاب آئی ہیں لیڈرز آئیکونز اور ایک کتاب آئی ہے اس کی تھاپر کی وہ بھی چھوٹی ہے بڑی مختصرین جیسی کتابیں ہیں مختلف شخصیات کا انہوں نے ذکر کیا ہے کرن تھاپر نے بھی کیا ہے اور اس نے کلدیپ نے بھی کیا ہے اور بڑی دلچسپ وہ بھی کتابیں ہیں میں اس کا کبھی کرتا ہوں اس کا مازنہ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں جن کا میں علم ہی نہیں تھا یہ ایسے باچہ خان کے بارے میں یہاں بیٹھے ہیں وائن صاحب باچہ خان کو میں بہت عظیم آدمی سمجھتا تھا لیکن مجھے بڑا چنکا دینے والا ہوا جب میں نے کلدیپ کو پڑا کہ اس نے کہا کہ جب میں باچہ خان کو سب سے پہلے ملا تھا اس نے کہا کہ تم بنیے ہوں تو بنیہ ایک بڑی ہیٹریٹ والی ٹرم کہی جاتی تھی تو میں نے کہا یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات ہوئی پھر اس نے یہ لکھا کہ قائد عظم جب لوگ کالنج میں آیا تھا تو میں نے اس سے انہوں نے کہا سوال کریں میں نے اس سے دو سوال کیے کہ تقسیم تو ہو رہی ہے خون خرابہ بھی بڑا ہو رہا ہے تو یہ بعد میں حالات کیسے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ فرانس اور انگلینڈ برسوں سے لڑتے رہے لیکن پھر دوست ہوگے ہمارا خون ایک ہے ہم پھر ایک ہو جائیں گے اور دوسری بات انہوں نے قلدیپ نے رکھی کہ میں نے انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان پر کوئی اور طاقت حملہ ہوگا ہو تو پاکستان اس کا ساتھ دے گا قائد عظم نے کہا کہ وہ سو فیصد ساتھ دے گا لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ دونوں قائد عظم کی باتیں غلط ہوئیں نہ دوستی بن سکی نہ ہندوستان پر جہملہ ہوا تو یہ کسی نے ان کا ساتھ دیا تو یہ کتابیں جو ہیں یہ چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں بتا دیتی ہیں جو آپ بڑی ڈیٹیل میں بھی کتابیں اگر پڑھتے ہیں تو آپ اس میں باتیں وہ نہیں سمجھ سکتے اور یہ درست ہے کہ گوندی صاحب کو ایک سیاسی کارکن ہونے سے جو عزت ملی کہ ہر دل عزیز وزیراعظم ترکی کا بھی ان کو باہر آ کر ملتا تھا اور باہر آ کر چھوڑ کے جاتا تھا ہمارے تو وزیراعظم کے ہیں حالی میں تو ان کو ایک ڈپٹی میئر نے ان کا استقبال کیا ہے اور جب وہ گروپ فوٹو ہوئی ہے اس میں بھی بہت کونے میں کھڑا کیا ہے تو ان کی تو بہت عزت تھی ان کا بڑا وقار تھا ایک پلیٹیکل ایکٹیویس ہونے کا کہ گجرال صاحب بھی ان کو ملے اور گجرال صاحب کی انہوں نے یہ ذکر کیا وہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے گجرال صاحب نے اپنے روہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اینٹی جو امریکہ کا جو اینٹی پاکستان کا جو ڈسک بنایا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر دیں سوسپینڈ کر دیں تو جب تک گجرال اقتدار میں رہا تو وہ اینٹی پاکستان جو پاکستان کا جو ڈسک تھا وہ موتل رہا یہ بھی ان کی کتاب میں ایک بڑی زبردست بات ہے اور بھی بڑی باتیں ہیں لیکن چونکہ یہاں بہت اور ہیوی ویٹس بیٹھے ہیں جو ان کے بارے میں باتیں کریں گے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کنٹریبوشن ہے جس طرح ذکر کیا فاروق تارک نے میں نے فیض ملا تو نہیں جا سکا لیکن جالب ملے میں میں کیا اور وہاں جو میں نے چارج کراؤڈ دیکھا جو کمیٹڈ کراؤڈ دیکھا وہاں جو میں نے نعرے دیکھے مجھے وہ ستر کی دائی کی ابتداء کا زمانہ یاد آگیا جب آپ لاہور کے رہنے والے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے عبد الرمان بہت بڑا ٹریڈ یونین لیڈر تھا اور تارک لطیف وہ بھی آج کل بھی زندہ ہے یہ بہت بڑے ٹریڈ یونین لیڈر ہوتے تھے یہ ان کے اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوا کرتے تھے چارج کراؤڈ ہوتا تھا لیفٹ کے نعرے لگتے تھے وہ تو خیر زمانہ ہی اور تھا جیت تھی لیفٹ کی اس میں جو انہوں نے پیچھے جالب کا میلہ کیا اس میں بڑی انکرئجمنٹ ہوئی یہ شہر یہ شہر مجھے یاد ہے اس میں بڑی لیفٹ کی مضبوط پاکٹس ہوا کرتی تھی کوٹ لکپت میں اندرون لہور میں گل برگ میں ٹریڈ یونین کی بڑی پاکٹس ہوا کرتی تھی لیکن بہت عرصے سے یہ معاملات سارے بدم پڑ گئے تھے تو یہ مغل پورا مغل پورا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مختلف جلوس جو آئے جالب کے میلے میں وہ کوئی مغل پورا سے بھی آیا کوئی کوٹ لکپت سے آیا اور وہی پرانے لیفٹ کے نعرے جو ہیں وہ دبارہ زندہ ہوئے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ فاروق تارک اور گوندی صاحب ایک نئے لیفٹ کو ری انوینٹ کریں گے ری ایکٹیویٹ کریں گے اور پھر سے لاہور میں جو لیفٹ کا قلعہ ہوا کرتا تھا پھر انشاءاللہ لیفٹ کا قلعہ ہوا شکریہ موسیقی